ہم ہر قسم کی کرپشن کے خلاف ہیں جتنا بھی کوئی کرپشن کا مسئلہ ہوگا چاہے مارل کرپشن کا مسئلہ ہوگا یا ٹیچر کی ڈگنیٹی پہ مسئلہ ہوگا یا برائب کا مسئلہ ہوگا ہم اس کے خلاف ہیں اور اس کے لیے ہم نے آج موسیقی 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 ہم نے آپ کو اینی پی ٹوانٹی ٹوانٹی کے بارے میں بتایا جہاں تک ٹیچر کی ڈگنیٹی کا تعلق ہے اس پہ ہم کوئی کمپرومائز نہیں کرنا چاہتے ہیں ٹیچر کی ڈگنیٹی اس کا وکار اس کی عزت کیونکہ ٹیچر ایک ریفلیکٹو پریکٹیشنر ہوتا ہے وہ ایک سکالر ایک فلاسفر وہ اپنے آپ میں سارے ساری چیزیں سما کے بیٹھتا ہے اور وہ ایک ایسے ریسورس کی یوٹیلیٹی کرتا ہے جس ریسورس کو یوٹیلائز کرنے کے لیے کافی محنت کی ضرورت پڑتی ہے جو ہمارا چھوٹا بچہ ہوتا ہے اس کو یوٹیلائز کیسے کرنا ہے اس کے دماغ میں آئیڈیاز کیا ہے اس کی جنرلیزیشن کیا ہے اس میں کون سا ٹیلینٹ ہے اس کو نکھارنا یہ سب سے بڑا اور مشکل کام ہے اور اس مشکل کام کو ہمارے ٹیچر حضرات انجام دے رہے ہیں دن رات وہ کام کر رہے ہیں ٹونٹی فور آورٹ وہ کام کر رہے ہیں اور اس کے بعد اگر ان کی ڈگنیٹی پہ یا ان کے وکار پہ ان کی عزت پہ کوئی بھی آنچ آ جائے گی تو اس کے لیے جو ہمارا جو گروپ ہے جو ہماری فورم ہے وہ ان کے شانہ بشانہ کھڑی ہیں اور ایک اور بات یہ ہم کرنا واضح کرنا چاہتے ہیں کہ اب ایک ایسی سوسائٹی کا جنم ہونے جا رہا ہے جو کورپشن فری سوسائٹی ہو کورپشن ہم ایک طریقے سے نہیں کہتے ہیں کہ آپ کہیں گے کہ کورپشن ہوتا ہے جب ہم کسی کو پیسے دیتے ہیں یا کسی پیسے پیسے لیتے ہیں کورپشن مارل کورپشن بھی ہو سکتا ہے کورپشن کی بہت ساری قسمیں ہیں جو میں آپ کو یہاں پہ بتانے کی آپ کو ضرورت نہیں ہے سب لوگ سمجھتے ہیں کہ کورپشن کی کتنی قسمیں ہیں ہم ہر قسم کی کورپشن کے خلاف ہیں جتنا بھی کوئی کورپشن کا مسئلہ ہوگا چاہے مارل کرپشن کا مسئلہ ہوگا یا ٹیچر کی ڈگنیٹی پہ مسئلہ ہوگا یا برائب کا مسئلہ ہوگا ہم اس کے خلاف ہیں اور اس کے لیے ہم نے آج یہ میٹنگ رکھی تھی اور آپس میں ہم نے یہ تیہ کر لیا ہے کہ سب سے پہلے ہم گراؤنڈ لیبل پہ کام کر کے این ای پی ٹوئنٹی ٹوئنٹی کو اس اندازے سے منعن گراؤنڈ لیبل پہ لاکے جائیں گے تاکہ اس کے فروٹ فل ریزلٹس آ جائیں اور ہمارا کنٹری جو اور ہمارا سٹیٹ جو ہے یہ ترقی کے منازل تائے کرتا چلے اور دوسری بات یہ ہے کہ جو ہمارا یہ اولڈ پینشن کا مسئلہ ہے اس کے لیے بھی ہم چاہتے ہیں کہ یہ منان فال ہو اور ایک اور چیز جو ہم چاہتے ہیں وہ یہی ہے کہ ہمارے لیے جتنے بھی سورسز ہیں ہم ان سورسز کو پوری طرح سے یوٹلائز کر کے اپنے بچوں تک وہ تعلیم پہنچائیں جس کے لیے علامہ اقبال نے بھی بہت ساری تحریفیں کی جس کے لیے بہت سارے سکالرز نے اپنے اپنے وقت میں باتیں بتائیں یہی بات ہم یہاں اس منچ سے آپ کی وسادت سے لوگوں تک پہنچانا چاہتے ہیں جتنے بھی سٹیک ہولڈرز ہیں کہ آپ اپنے بچوں کا مستقبل جو ہیں اب آپ اپنے بچوں کا مستقبل گورنمنٹ سکولز میں دیکھنا چاہیں گے کیونکہ گورنمنٹ سکولز جو ہیں یہ اب ڈیفارم ہونے جا رہے ہیں ان میں بہت ساری چینجز آنے جا رہی ہیں انفرسٹرکچر ڈیولپ ہونے جا رہا ہے ہماری نئی ایڈوکیشن پالسی آ رہی ہے جس کو بائیبل آف انڈیا ہم کہتے ہیں یہی بات ہم بتانا چاہتے ہیں تمام لوگوں کو جو ہماری یہ بات سن رہے ہیں کہ اپنے بچوں کا وہ ایڈمیشن آج کل ایڈمیشن جو ہے وہ مارش اپریل میں اب ہوگا تو وہ اپنا ایڈمیشن گورنمنٹ سکولز میں کرائے اور ٹیچر اور ان کی ڈگنیٹی اور ان کا وکار جو ہے اور اوپی ایس کو یعنی اولڈ پنجنس سکیم کو یہاں پہ دوبارہ سے یہاں پہ لاغو کیا جائے اور اس کے لیے ہماری جو آرگنیزیشن ہے جمہو کشمیر ٹیچر اور جنڈ کمیٹی اور حال ہی میں ہم نے ایک بینر بھی لانچ کیا ہوا ہے آپ کو پتا ہوگا جس کا نام ہم نے دیا ہے جمہو کشمیر مومنٹ فار اولڈ پنجنس سکیم یہ جدزت ہماری شروع ہو چکی ہے نہ صرف کشمیر میں بلکہ جمہو میں یہ جدزت ہماری شروع ہو چکی ہے آنے والی دنوں میں کچھ ایک ایسے پروگرام ہم دینے جا رہے ہیں اور صرف اور صرف وہاں پہ اسی بینر کے تلے ہم وہ پروگرام انشاءاللہ کریں گے اور پھر ایک بار میں یہی کہنا چاہوں گا جو یہ پنشن جو ہوتی ہے یہ بڑاپے کا سہارہ ہوتا ہے کیونکہ جب کوئی گورنمنٹ جاب اوپٹ کرتا ہے اس کا مقصد ہی ہوتا ہے کہ جب سات سال کے بعد ہم ریٹیر ہوتے ہیں تو اس کے بعد ہم ایک اچھی خاصی پنشن ملا کرتی تھی لیکن جب سے اس پنشن کو بند کیا گیا ہے اس کو یہاں پہ ختم کیا گیا ہے اور تب سے کچھ ایک ملازمی خال ہی میں ریٹیر ہوئے ہیں اور اب ان کو پنشن کے نام پر ان کو چار سو روپیا کسی کو دیا جاتا ہے کسی کو چھے سو روپیا دیا جاتا ہے یہ سراسر زیادتی ہے یہ نائنصافی ہے کیونکہ آپ کو پتا یہ بھی ہوگا اگر کوئی اسمیلی ممبر بنتا ہے اس کے بعد اگر وہ کوئی پھر پارلیمنٹ میں چلا جاتا ہے بسیتی ممبر وہاں پہ کام کرتا ہے اور ایک 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 پنشن نہیں بلکہ دو دو تین دن پنشن اس کو دیے جاتے ہیں لیکن ستم ذریفی یہ دیجئے انہیں وہاں پہ انہیں ممبران نے انہیں پارلیمنٹ جو ہے انہوں نے وہاں پہ ایک ایک قانون وہاں پہ پاس کیا ہے انہیں پرانی پنشن کو انہوں نے ختم کیا ہے اور اس کی جگہ انہیں انہیں این پی ایس کو یہاں پہ لائیا ہے اور اس لیے ہمارا پرزوری مطالبہ ہمارا ہے گورنر اندازم میں سے پرزور ہمارا مطالبہ ہے انڈیا سے ہمارا پرزور مطالبہ ہے اور یہاں کے وزیر عظم سے ہمارا پرزوری مطالبہ ہے کہ این پی ایس کو یہاں پر بھی سکریپ کیا جائے اور یہاں پر پرانی پنشن کو یہاں پہ باہل کیا جائے جو بچہ ہے وہ ہماری پریارٹی ہے ہمارے سکوروں میں خاص کر جو بچے آتے ہیں وہ ڈرون ٹرڈن فیملی سے آتے ہیں تو ہمارا کنسرن ہے کالیٹی ایڈکیشن ہمارا کنسرن ہے ہمارا بچہ اور ہمارا کنسرن ہے ایمپرویزیشن آف ایڈکیشن پالسی ٹوئنٹی ٹوئنٹی اینڈ ایمپلمنٹیشن آف ایڈکیشن پالسی ٹوئنٹی ٹوئنٹی ان جمعی ایڈکیشنی ایشیوز ہیں خاص کر ہمارے کور ایشیوز ہیں ٹرانسفر جو ہے ہماری رہبت تعلیم جو دو ہزار میں اپوائٹ ہوئی ہیں آج تک ان کے لئے کوئی خالتر خال ٹرانسفر پالسی عمل میں نہیں لائی گئی تو ہمارا گورنمنٹ سے مطالبہ ہے کہ ایک ٹرانسفر پالسی اس کے لئے ان کے لئے مراتب کی جائے جو آرڈی ہمارا ایک پچھلی گورنمنٹ نے ہمیں دیا تھا آرڈر فور سکس نائن تو اس کو بھی ایمپلمنٹ کیا جائے جس کے حوالے سے ہماری انشال سرویس ہماری سرویس ریکارڈ میں فور پنشنری اور پرموشنری بینگ